اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں سب خیلی سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ہوں ردالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ردالی فرنس یوٹیوب چینل تو آج کی ریسپی ہے بیف کورما آج ہم بنائیں گے بیف کورما بنانا بہت ہی حسان ہے یقین کریں اور بلکل دیکھ جیسا بنے گا تو چلتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں گھر جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کورما کے لیے جو ہمیں انگریڈنس چاہیے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں پیاز ہم نے لیے دو عدد تماتر ہم نے لیے دو عدد نورمل سائز کے اور کٹا ہوا زیرہ ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے کٹا ہوا دنی ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے سرخ مرچے ہیں ہالدی ہے ہاف ٹیبل سپون ہے اور دارچینی ہے یہ تین سٹکیں چھوٹی اور دو سے تین تیز پات اور تین سے چار عدد جو ہے لونگ اور ون ٹی سپون جو ہے کلونجی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے لسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اور تین عدد ہم نے جو نا ہری مرچے لیا ہے اس کو جو نا بعد میں کوٹ لیں گے ٹھیک ہے اور جو چیزیں بعد میں جائیں گی نا وہ یہ بلیک پیپر ہے کاری مرچے ٹیبل سپون جائیں گی بعد میں اس کو بعد میں ڈالیں گے سپون جائیں گے اور ہم نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں اور گوشت ہم نے لیا ہے ون اینڈ حاف دیز میں تو اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں اس میں جائے ہاں ہاں ہمیں چیزیں ایڈ کر کے اس میں پانی بھول کرنا اس کو چڑھا دینا ابھی آپ کو بتاتا ہوں پانی کتنا ڈالنا اور یہ جو چیزیں نا جب گوشت ہم بھونیں گے نا بھونتے وقت اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں یوگرٹ دہیں جو ہے وہ بھی جائے گا وہ بھی بعد میں ایڈ کرتے ہیں اس میں یہ یوگرٹ ہے یہ اس میں ایک اپ جائے گا بعد میں یہ جو چیزیں اسمان پڑھا یہ بھی جائیں گے ٹھیک ہے اس میں جو نا پانی اگر تو آپ چکن کورما بناتے ہیں تو پھر اس میں کم جائے گا اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے پہلے آپ نے پہنچ سے دس میٹھ اس کو پکانا ہے پھر میڈیم ٹو پھول فلیم یعنی پھول سے تھوڑا کم فلیم پھر اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اچھی طرح سے جب گل جائے گا پھر اس کو بون دیں گے سوری ویورس سالٹ کا جو نا وہ میں بتانا بھول گیا آپ کو نمک اس میں جو نمک جائے گا نا ون ٹیبل سپون بھر کے جو نمک جائے گا ٹھیک ہے ویورس تو قریب کئی آدھے گھنٹے بعد آپ نے اس کو پھلانا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں بس یہ پکنے کے قریب ہے ایک گھنٹے کے بعد جو نا گوشت کو نا یہ اکڑ آ جاتی ہے یہ در اس میں نا ٹھیک ہے پھر اس کو جو نا آپ نے تقریباً آدھا پونہ گھنٹا اور پکانا ہوتا ہے پھر اس کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کو اس کو فلیم کو تھوڑا لو کر دینا میڈیم فلیم پر رکھ دینا ٹھیک ہے اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے تو باقی جو انگریڈین سے وہ ابھی جائیں گے جب اس کو بھوننا زیرا ہے ون ٹیبل سپون ٹو ٹی سپون بلیک پیپر ہے لسن ادھر کا پیسٹ ہے سبز مرچے ہیں تین ادھر لسن ادھر کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون ہے اس میں اس کو بھون لیں گے اس طرح اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس میں جائے گا ون کپ آئل جائے گا آئل آپ نے پہلے نہیں ڈالنا گی بھی ڈال سکتے ہیں گی کے ساتھ ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں جائے رہا ہمارے ہیں یہ ون کپ آئل ہم نے ایڈ کی ہے اس میں اس کو بھونیں گے تھوڑا سا بھون کے پھر اس میں ایڈ کریں گے تہیم یوگرٹ تو اس کو پندرہ دیس منٹ بعد بھوننے کے دہیں ایڈ کریں گے اس میں یوگرٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے اس کا ماشاللہ کتنا پیرا کلر ہے بسم اللہ یہ ہم نے ایک چھوٹا کپ دہی کا لیا ہے وہ ایڈ کی ہے اس میں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بھون دیں گے دہی میں دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو دس پندرہ منٹ اور بھونیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گریوی آپ زیادہ کرنی چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو اگر ویسے آپ چاہیں تو اس طرح بھی آپ کھا سکتے ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ پانی کے بینہ جو نا کورما اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ پر ٹپینڈ کرتے ہیں آپ کیسا کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کو جو نا پندرہ بیس منٹ اور پکائیں گے ہمارا دیگی کورما بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر ہے اور یہ گوشت بھی اچھے سے جو نا پک گیا ہے تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ یہ ہمارا بیس کورما دیگی کورما بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو ابھی روزہ کھول کے کھائیں گے تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا اور اپنے پیارا کا بہت سا خیال رکھئے گا دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے مال جان اولاد حضرت آپ روکی فوازت رمائیں اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی دعا ہمیں اللہ حافظ